آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں فیصل خان پردان منتری جندھنی یوجنہ کو آج دس سال مکمل ہو گئے ہیں اب تک ترپن کروڑ سے زیادہ بینکھاتے کھولے جا چکے ہیں وزیراعظم نرین رمودی نے اس بات کو جاگر کیا کہ جندھنی یوجنہ نے مالی شمولیت کو فروغ اور کروڑوں افراد کو پروغکار زندگی فراہم کی ہے قومی ٹاسک فورس نے تیبی شعبے سے وابستہ پیشاور افراد کی سلامتی سے متعلق اقدامات پر تبادل خیال کے لیے ریاست کے چیف سیکریٹریوں اور پولیس کے ڈیریکٹر جنرل صاحبان کے ساتھ میٹنگ کی ہے جمع کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانت پرتال کا کام آج کیا جا رہا ہے بھارتی موسمیات محکمے نے گجرات کے مختلف زلوں کے لیے ریڈ ایلٹ اور اچانک سیلاب کی وارننگ جاری کی ہے بچا اور امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور پیریس میں آج رات پیرالمپکس گیمز دوہزار چوبیس کا آگاز ہو رہا ہے ان کھیلوں میں چوراسی بھارتی کھلاری حصہ لے رہے ہیں اب خبریں تفصیل سے حکومت کی مالی شمولیت سے متعلق سرکردہ اسکیم پردان منتری جندھن یوجنہ کو آج دس سال مکمل ہو گئے ہیں اس اسکیم کے تحت تیرپن کروڑ سے زیادہ افراد کے بینکھاتے کھولے گئے وزیراعظم نیریندر مودی نے سبی مصطفیدین کو مبارک بات دی ہے اور اس اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے اظہار تشکر کیا ہے سوشل میڈیا کی ایک پوشٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ جندھن یوجنہ مالی شمولیت کو فروغ دینے اور کرونوں افراد خاص طور سے خاتین نوجوانوں اور ہاشیے پر رہ رہی برادریوں کو پروکار زندگی فراہم کرنے میں اہم ثابت ہوئی ہے مرکزی وزیر خزانہ نرملاسی ترمن نے کہا کہ یہ اسکیم غریبوں کو اقتصادی اتبار سے اصل دھارے میں شامل کرتی ہے اور ہاشیے پر رہ رہی برادریوں کی تراقی میں ایک قلیدی رول عطا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ 67 فیصد خاتے دہی یا نیم شہری علاقوں میں کھولے گئے ہیں اور 55 فیصد خاتے خواتین کے ہیں قومی تاسک فورس انٹی ایف کے ریاستوں کے چیف سیکریٹریوں اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان کے ساتھ میٹنگ کی تاکہ ڈاکٹروں اور طبی عملے کی سیکریٹی کے لیے قلیل مدتی اقدامات پر تبادلے خیال کیا جا سکے عمور داخلہ کے مرکزی سیکریٹری اور صحت کے محکمی کے سیکریٹری نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مشترکہ طور پر اس میٹنگ کی ستارت کی سپریم کورٹ نے یہ ٹاسک فورس آئیم کی ہے ٹاسک فورس سے کہا گیا ہے کہ وہ طبی پیشے سے وابستہ افراد کی سلامتی تحفظ اور کامکاج کے حالات کے بارے میں سفارشات کرے کل مرکزی کابینہ سیکریٹری نے نئی دلی میں ٹاسک فورس کی پہلی میٹنگ کی ستارت کی تھی میٹنگ میں بہت سے معاملات پر تبادلے خیال کیا گیا اور ٹاسک فورس کے عراقین نے اپنی تجاویز بھی پیش کی انٹی ایف کے ممبرو نے بتایا کہ مختلف افراد نے براہ راست ان سے رابطہ قائم کیا ہے اور انفرادی طور پر انہیں لگ بھگ تین سو سے چار سو تجاویز محصول ہوئی ہیں مرکزی وزارت سہت نے اس سلسلے میں اپنی ویب سائٹ پر سجیشن ٹو این ٹی ایف کے انوان سے قومی پورٹل بنایا ہے تاکہ مل بھر کے لوگ اپنی تجاویز پیش کر سکیں بنگال میں بی جے پی کی طرف سے کرائے گئے بارہ گھنٹے کے بند کا ملاج اللہ اثر پڑا ہے کلکاتا میں کم ٹریفک چل رہا ہے دکانیں اسکول اور کالیج کھلے ہوئے ہیں بسیں ٹیکسیاں اور پرائیوٹ کاریں کم تعداد میں چل رہی ہیں ہوای جہازوں کی پروازیں اور شہر میں میٹرو کی عام دورفت معمول کے مطابق جاری ہیں ہرتال کی وجہ سے کلکاتا اور ملحقہ آزلہ میں مضافاتی ٹرین سرویس متاثر ہوئی ہے علیپور دوار اور نندی گرام میں سڑک ٹریفک پر بھی ہرتال کا اثر پڑا ہے سڑک بلوک کرنے کی وجہ سے مالدہ میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کی اتنا ملی ہے شمالی چوبیس پرگناہ زلے کے بارکپور ریلوے اسٹیشن پر بھی بی جے پی اور ٹی ایم سی کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں مل رہی ہیں بارکپور میں فائرنگ کا ایک واقعہ بھی پیش آیا ہے پولیس نے بارکپور میں بی جے پی کے ایک رہنما کو نظر بند کیا ہے طلبہ پر پولیس کے موینہ ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے یہ بند کرائے گیا ہے طلبہ نے کل نبنہ میں ریاستی سیکریٹریٹ کے قریب ایک ریلی میں حصہ لیا تھا اور وہ آرجکار آبرو ریزی اور قتل کے مجرموں کو سزا دینے کی مانگ کر رہے تھے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کے بارے میں پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی نے عوام غیر سرکاری تنظیموں انجیوز ماہرین متعلقہ فریقوں اور اداروں سے ان کے نظریات اور تجاویز تلق کی ہیں لوگ سبھا سیکریٹریٹ نے ایک بازہتہ بیان میں کہا کہ کمیٹی کو تحریری تجاویز بھیجنے کی خواہشمند افراد لوگ سبھا سیکریٹریٹ کے جوائنٹ سیکریٹری کو انگریزی یا ہندی میں دو کوپیاں اٹسال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ جی پی سی وقف ڈیس آئی ایس ایس ایٹ سنسد ڈاٹ این ایسی ڈاٹ این پر ای میل بھی کر سکتے ہیں یہ تجاویز اس اشتہار کے اشاد کے تاریخ سے پندرہ دن کے اندر اندر بھیجنی چاہیے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں جمعہ کشمیر میں اسمبلی اندخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کاغذاتی نامزدگی کی جانچ پرتال کا کام آج کیا جا رہا ہے جمعہ کشمیر میں اسمبلی اندخابات کے اس مرحلے کے لیے پرچے نامزدگی داخل کرنے کا کام کل شام ختم ہو گیا اس مرحلے میں چھ زلوں میں پہلے چوبیس حلقوں میں اٹھارہ ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے نام واپس لینے کی آخری تاریخ تیس اگست ہے اگلے دو مرحلوں کے لیے ووٹنگ پچیس ستمبر اور پہلے اکتوبر کو ہوگی نتیجوں کا اعلان چار اکتوبر کو کیا جائے گا بھارت کی ٹیلی کوم ریگولیٹری اٹھارٹی ٹی ٹرائی کے چیئرمین انیل کمار لاہوتی نے اسپیم یعنی غیر مطلوب پیغامات اور کالز کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے کل میں دلی میں ٹرائی کی انزباتی مشترکہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس کا مقصد سارفین کو اسپیم کالز اور فرضی پیغامات کے خطرہ سے تحفظ فراہم کرنا تھا آسام کے وزیرالہ حیمنت بیسوہ سرما نے آج کہا کہ مرکز ریاست کے نو لاکھ پینتیس ہزار سے زیادہ باشندوں کے لیے آدھار کارڈ جاری کرے گا گوارٹی میں نمانگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ دوہزار انیس میں فروری اور اگست کے درمیان ریاست میں ان آرسی سے متعلق بائیومیٹرک کے سبب آدھار جاری کرنے کا عمل روک دیا گیا تھا جناب سرما نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے حال ہی میں مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ سے ملقات کی تھی آسام حکومت نے اس بات پر زور دیا کہ آسام بنگلہ دیش سرحت کو مکمل طور پر بند کرنے کے لیے مرکز اور ریاستی حکومت کی جانب سے ضروری اقتماد کیے جا رہے ہیں ریاست کے زراعت کے محکمے کے وزیر عطل بورا نے ریاستی اسمبلی کو آج مطلع کیا کہ سرحت پر بال لگانے سے غیر قانونی طور پر ترک وطن کرنے والوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے بھارت کے محکمے مقسمیات نے سوراشت اور کچھ میں کہیں کہیں موصلہ دھار بارش کی پیشگوئی کی کے ساتھ اگلے اٹھاریس گھنٹے کے لیے گجرات کے مختلف زلوں میں ریڈ الٹ جاری کیا ہے آئی امڈین احمد آباد وڈودرا سمیت گجرات کے کئی زلوں کے لیے اچانک سیلاب کے خطرے کے تعلق سے بھی الٹ جاری کیا ہے ریاست میں راحت اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں ریاست کے دو سو سے زیادہ تحصیل میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران حلکی سے شدید بارش درج کی گئی ہے نچلے علاقوں میں رہ رہے ہیں تیس ہزار سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے جبکہ ایک ہزار چھے سو سے زیادہ کو بچا لیا گیا ہے تجارت و سنات کی وزیر مملکت جیتن پرساد نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ وہ دوہزار تیس تک بھارت کا دواز سازی کا شبہ ایک خرب تیس ارب ڈالر کی مالیت کا ہو جائے گا جبکہ یہ اس وقت لگ بھگ پچپنہ ارب ڈالر کا ہے انہوں نے یہ بات گریٹر نویڈا میں انڈیا ایکسپو میں دواز سازی سے متعلق دسویں بین الاقوامی نمائش کا افتتہ کرتے ہوئے کہی پیئر ایلمپکس گیمز دوہزار چوبیس کا آج تیریس میں بازابتہ طور پر آگاز ہو رہا ہے یہ کھیل آٹھ ستمبر تک جاری رہیں گے اس کی افتتہ ہی تقریب بھارتی وقت کے مطابق رات ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوگی آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر پردان منطری جندھن یوجنا کو آج دس سال مکمل ہو گئے ہیں اب تک پیرپن کروڑ سے زیادہ بین کھاتے کھولے جا چکے ہیں وزیراعظم نرین رمودی نے اس بات کو جاگر کیا کہ جندھن یوجنا نے مالی شمولیت کو فروغ اور کروڑوں افراد کو پروہکار زندگی فراہم کی ہے قومی ٹاسک فورس نے تیبی شعبے سے وابستہ پیشاور افراد کی سلامتی سے متعلق اقدامات پر تبادل خیال کے لیے ریاست کے چیف سیکریٹریوں اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان کے ساتھ میٹنگ کی جب مکشون میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرلی کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا کام آج کیا جا رہا ہے بارتی محسومیات محکمینی گجرات کے مختلف ظلوں کے لیے ریڈ الٹ اور اچانک سیلائب کی وارننگ جاری کی ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولیٹنگ ختم ہوا